شیراز احمد شرازی ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس پر آپ سب نے مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا سب نے پوچھا تھا کہ یہ واقعہ بیسیکلی ہوا کیسے تو میں بتا چلو آپ کو چونگے ایٹی سی یعنی انسیدادی دشتگردی کے عدالت میں کیس تا چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان پیش ہو رہے تھے اور میں تو چونگے ہائی کورٹ 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 نہیں کرتا یعنی میں کولٹ ریپورٹر نہیں ہوں میں پولٹیکل بیٹ ریپورٹر ہوں میرے پاس پاکستان تحریک انص جو کہ آپ مانے یا نہ مانے لیکن پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے وہ میرے ساتھ ہے اور میں نیو نیوز اور روزنامہ نئی بات کے لیے کورٹ کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو تو چونگے اس دن چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ایٹی سی پیش ہونا تھا اور اسی حوالے سے کورٹ ریپورٹر کے ساتھ ہم جیسے جو چوٹے ریپورٹر ہوتے ہماری بھی وہاں پر ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ آپ بھی جائے اور وہاں دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے کون وہاں پر آ رہا ہے سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں کارکنان کی آمد کس طرح ہے کھتنے کارکنان جو ہے وہاں پر آئے ہیں تو ان تمام تر خبروں کو میڈیا کی زیند بنانے کے لیے ہمیں وہاں پر بیجا گیا تو آفیس کی جانب سے تو اسی لمحے سنیٹر آزم سواتی وہاں سے گزر رہے تھے میں نے جیف سے موبائل نکالا اور میں نے سوال کیا کہ سواتی صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے خان صاحب کو بار بار جو ہے مختلف کورٹس میں کبھی ہائ دائی درشتگردی کے عدالات کبھی ڈیسٹر کو بلائے جا رہا ہے تو کیا تفسرہ کریں گے اس پر تو آزم سواتی صاحب نے کہا کہ امران خان بہت بڑے لیڈر ہے بہت عظیم لیڈر ہے اور ہی ایمپورٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ بہشتگرد ہے جملے کو ذرا پھر سے سنیے کہ ایمپورٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ بہشتگرد ہے بہت ہی بڑا بیان دیا آزم سواتی نے اور سب نے چلایا بھی کہ آزم سواتی نے اسٹیبلشمنٹ کو بہشتگرد کرا د رات کو جی ٹی وی کی ایک انکر ہے انیہی کا نسار پروگریم کرتی ہے بہتی معنی ایک اچھی انکر ہے وہ نے آزم سواتی صاحب کو اپنے پروگرم میں ازم مہمان مدود کیا اور وہاں پر ہی سوالوں کے سامنے رکھا سواتی صاحب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو دہشتگرد کرا دیا ہے کیا کہیں گے اس بیان پر آزم سواتی صاحب مخر گئے آزم سواتی صاحب نے کہا کہ میں نے اس طرح کوئی بیان نہیں دیا چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو دہشتگرد کرا دیا گیا تھا تو چینل کی پولیسی بھی ہوتی ہے تو چینل کی پولیسی کو سامنے دیکھ کر یا چینل کی پولیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی کا نسان نے وہ ویڈیو اپنے پروگرام میں نہیں چلائی لیکن ٹویٹر پر جا کے جو ٹویٹ میں نے کر دی تھی جس ویڈیو کو وہ ٹویٹ اس نے ری ٹویٹ کر دی اور سینیٹر آزم خان سواتی صاحب کو اس پر منشن کیا چونکہ آزم خان سواتی صاحب مان سہرہ کے ہیں میرا تعلق بڑ گرام سے ہے اور ہمارا چونکہ ایک دوسری کے ساتھ سامنا بھی ہوتا ہے ہم ایک علاقے کے بھی ہیں اور میں چونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں پی ٹی آئی بیٹ کرتا ہوں تو پی ٹی آئی کے مختلف ایونٹس میں بھی اس سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تو وہ مجھے بائی فیس جانتے تھے اگلی دن قومی اسمبلی کے باہر پارلیمنٹ کے باہر پاکستان تھے سینیٹرز کا جو ہے جناب آزم خان سواتی صاحب ہی موجود تھے سواتی صاحب نے جیسے مجھے دیکھا مجھے گھورتے رہے چونکہ مجھے وہ بات یاد رہی کہ کل انی کا نسان نے مجھے میرا ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ کہتا اور اس میں اس کو منشنگ کہتا شاید اس کو اس بات کیا غصہ ہے میرے اوپر جب پریس کانٹرنز میرا ٹاک وہ کر چکے تو اس کے بعد میں جیسے مبائل نکالا میں نے سوال کیا کہ آزم سواتی صاحب آپ نے کل کہا تھا کہ اسٹیبلشمند دہشتگرد ہے کیا اب بھی آپ اپنے اس بیان پر قائم ہے جس پر وہ نے میرے ہاتھ کو جو ہے مکہ ہمارا تپل لگانے کی کوشش کی مجھے مبائل فون چھیدنے کی کوشش کی اور جواب دیا کہ چھڑو یاد چھڑو 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 اس طرح جملے جو ہے وہ دھوراتے ہوئے آزم خان سواتی صاحب وہاں سے رہوانہ ہوئے بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی جب آپ دیکھیں ایکسیلیٹر کے پاس اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو پھر ان بیانات پر جو ہے آپ کا آپ کو قائم رہنا چاہیے آزم خان سواتی صاحب نے پہلے کیا بیان دیا تھا اس کے بعد کس طرح بیان سے مکھر گئے ذرا وہ ملائزہ کیجئے جنان خان جو ہے بڑا پرامن قسم کا اور زبردست قسم کا لیلر ہے اور جتنے بھی امپورٹنڈ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہے دہشتگرد جتنے بھی امپورٹنڈ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہے دہشتگرد اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہے دہشتگرد تاکہ اسٹیبلشمنٹ دہشتگرد ہے کیا اس بیان تقائی میں کیا اس بیان تقائی میں چھوڑا یا پہلے وہ انسیدائی دہشتگردی کے دارت کے سامنے وہ نے کہا پھر پارلیمنٹ کے سامنے مکھر بھی گئے سافٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا اس کے بعد ایک انکر ہے بہت بڑے انکر ہے نجی ٹیوٹ چینل پر پر پروگرام بھی کرتے منصور علی خان صاحب انہوں نے بھی خوب کلاس لی عظم خان سواتھی کی اور انہوں نے بھی کہا کہ جب میں چیرمین پاکستان طریقہ صاحب امران خان سے بزدار کے حوالے سے پرویز الائک کے حوالے سے سوالات کے تو انہوں نے بھی کہا چھوڑو یار چھوڑو یہ چھوڑو یار چھوڑو کا جو فارمولہ ہے نا یہ لوگ تب استعمال کرتے ہیں جب ان کے پاس جوابات ختم ہو جاتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں اس سے یوٹن لیتے ہیں تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا اور پھر ہی کہتے ہیں چھوڑو یار چھوڑو تو عظم خان سواتھی صاحب نے مجھے کہا چھوڑو یار چھوڑو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان طریقہ صاحب میں بہت ہی اچھے لوگ بھی ہیں بہت ہی بائخلاق لوگ بھی ہیں لیکن درمیان میں جو یہ یکے دکھے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان طریقہ صاحب کو بدنام کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں بیانہ دے دیتے ہیں اس کے بعد مکر جاتے ہیں اور مکر نے تو دور کی بات ہے وہ تو الگ بات ہے پھر صاحبیوں پر وار بھی کرتے ہیں پھر صاحبیوں سے موبائل چھننے کی بھی کوشش کرتے ہیں پھر صاحبیوں کو مک کے اور تھپڑ ماننے کی بھی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان طریقہ صاحب نے ہمیشہ آزادی صحافت کی بات کی ہے پاکستان طریقہ صاحب نے ہمیشہ آزادی صحافت پر سیمینار کی ہے لیکن صاحب آپ کا جو یہ ایک تا یہ عمل تا یہ آپ کو جو ہے نست و نابوت کر دے گی اور بحیثیتیں اس ملک کے شہری بحیثیتیں صحافت کے تعلیم علم کی سوال کرنا میرا جمہوری اور آئینی حق ہے آپ کسی کی زبان بند نہیں کر سکتے آپ کسی کو بات کرنا سے نہیں رو سکتے آپ کسی کو سوال کرنا سے نہیں رو سکتے یہ ہمارا حق ہے اور وہ بیان آپ نے دیا تھا میں نے ہو وہ ہو وہ بیان آپ کے سامنے رکھا میں نے صرف اور صرف اس پر آپ کی رہ چاہیے کہ کیا آپ آج بھی اب بھی اس بیان پر قائم ہے تو اس پر جو ہے آپ کو غصہ آ گیا غصہ نہیں کرنا چاہیے اس ملکہ صاحب ابھی تو ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہے ابھی تو آپ نے آگے جانا ہے ابھی تو آپ نے بہت کچھ فیس کرنا ہے ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے میں نے تو صرف اور صرف آپ کا جو بیان تھا وہ آپ کے سامنے رکھا ابھی تو میں نے آپ کے کرپشن کے کیسز جو ہے وہ سامنے نہیں لے کے آئے ابھی تو میں نے آپ کو جو بیرونی ملک جو آپ کی جائزاد ہے اس کی جو تفصیلات ہے وہ میں نے سامنے لے کے میں نہیں آیا ابھی تو جو آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ میں سامنے لے کے نہیں آیا ابھی جمعیت میں آپ کیس طرح ہے وہ میں سامنے لے کے نہیں آیا آپ ہی بات شاید بھول رہے ہیں کہ آپ میرے ہی علاقے کے ہیں تو سوال جس آپ ذرا ہوش کے نا خون لیں اور آمنہ سامنہ ہمارا ہوتا رہے گا سوالات جوابات ہوتے رہیں گے لیکن جذبات پہ جو ہے کابو رکھیں یہ ملک آپ کا بھی ہے یہ ملک میرا بھی ہے آپ بھی اس ملک کے شہری ہے میں بھی اس ملک کا شہری ہوں تو جی یہ سب کچھ تھا سواتیس آپ کے ساتھ چونکہ میرے ذات کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ میرے کوئی ذات ان کے ساتھ کوئی اختلافات ہے لیکن اختلافات اس حد تک تھے یا ہے یا ہوں گے کہ انہوں نے ایک صحافی سے سوال کرنے پر موبائل فون چین نے یہ کوشش کی اور یہ عمل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ سارا سارا واقعہ تھا جو کہ سواتیس صاحب نے میرے ساتھ کیا اور موبائل فون چین نے یہ کوشش کی لیکن اس ایکٹ پر پاکستان صاحب کی جانب سے کوئی ردی عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا زیادی بات ہے کہ صحافیوں کی جب آپ ازادی کی بات کرتے ہیں تو پھر جب کسی صحافی کے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آئے تو پاکستان صاحب صاحب کے جو سینر قائدی ہے سینر لیڈران ہے تو ان کی جائم سے ضرور اس پر جو ہے ردی عمل صاحب نے آنا چاہیے تھا بہرحال حافظ صاحب نے جو ہے اس واقعے کو جو میں ٹویٹ کیا تھا اس کو اس نے ٹویٹ کیا اور اس نے بھی خوب کلاس لی عظم صفاتیس صاحب کی اس کے ساتھ تھا جو دیگر سینر صحافی جی ٹی وی سے ہمارے حیدر شراجز بھائی نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے بھی صحیح کلاس لی تو یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ ساتھ رہے اور میں جتنا بھی شکریہ ادا کرونے لوگ کا وہ کم ہے کہ اس وقت جو جب ایک طرف سے ہی ازادی صحافت کی بات کرتے ہیں دوسری طرف سے صحابیوں پر جو ہے اس طرح کے حملے کرتے ہیں تو اس دوران بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ کرے ہیں ناظرین یہ ویلاگ کا ہی سلسلہ آکے بھی جائی رہے گا دن بڑھ کی جو اہم ایونٹس ہے جو اہم خبر ہے وہ آپ کے سامنے لیتے آئیں گے آپ سے کوئی گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر ضرور کلک کریں انشاءاللہ کل ایک اور ویلوگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے ویزبان شیراز احمد شیراز جی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ